موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ جب لوگ آئی ہوپ آپ جب خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آپ جب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو سٹارٹ کر رہے ہیں ہم اپنا آج کا بھی لوگ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لئے لے کی آئی ہوں آپ لوگوں نے پہلے اس کے شورٹس تو دیکھی ہوں گے لیکن اب میں نے سوچ ہے میں آپ کو پروپر ریسیپی دے دوں تو یہاں پہ جی کیما لیا ہے میں نے میں کیما مٹر آلو بنانے جا رہی ہوں اور پیاس کٹنگ کر رہی ہوں ویڈیو میں نا خود یہ بھی بہت زیادہ زیادہ فاسٹ اس کو چلا رہی ہوں تاکہ پھر دس منٹ کی گیارہ منٹ کی ہو جائے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اتنے ویوز نہیں آرہے تو میں نے سوچا کہ آج شورٹ ویڈیو بنا کر دیکھتے ہیں تو اس پہ کس نے ویوز آتے ہیں بتا نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن خیال یہاں پہ میں نے کیما کو واش کر لیا ہے اور ابھی میں نے پیاس کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے ٹوماٹر ہری میرے جنہیں سب کچھ کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور سٹیپ وائز میں آپ کو بتاتی ہے جا ہم ہوئی کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جس پرطن میں کیما کو پکانا ہے اس میں ہم نے اس کو ڈالیا واش کرنے کے بعد اور اب اس میں میں لیسن اور پیاس ایڈ کروں گی کیما دو کلو ہے اور اس میں ٹوکیچی کیما اور اس میں ابھی میں لیسن پیاس ایڈ کروں گا اس کے بعد پھر میں ایڈ کر کے اس کو میں شلے پہ رکھ دوں گی پکنے کے لیے تاکہ جلدے جلدے ہمارا کھانا تیار ہو جائے اور یہ یہاں پر میں تین سے چار چمچ میں نے ڈالیا تھا لیکن آپ لوگ اپنے حساب سے ڈالیے گا حلدی میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب ڈالیا اور نمک جو ہے وہ میں نے ایک چمچ ڈال دیا تھا لیکن آپ سب نے اپنے مرضی سے ڈال لیا اس میں میں نے نمک مرچ اور حلدی ڈال دیا بس اگر آپ چاہیں تو زیرا اور ڈالچینی جو ثابوت ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں پی سوئی تو میں لازٹ میں ڈالتی ہوں لیکن زیرا میں ساتھ میں ڈال دیتی ہوں یا پھر بنائی کے ٹائم جب میں نے آئل ڈال دیا اسے ٹائم منہ ڈال دیتی ہوں تو بس یہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے مطر وغیرہ واش کی جتنی دیر میں ایک ایمہ پکڑا تھا میں نے ساتھ ہی ادھرک اور حریمرچ وغیرہ کٹنگ کر لیا دھنیا کٹنگ کر لیا گارنش کے لیے بھی اور تھوڑا یہ ادھرک اور حریمرچ جو ہے وہ میں مرائی کے ٹائم ڈالتی ہوتی ہوں جب میرا یہ پانی بلکل ڈائے ہو جائے گا تو اس میں میں ساتھ میں وہ ڈال دوں گی حریمرچ اور ادھرک تھوڑا سا تاکہ اس کی خوشبو اس کا فلیور جو ہے وہ سارے کیمے میں ایڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں ابھی میں آئل ڈال رہی ہوں اور شاید وہ کلپ بنا ہے کہ نہیں بنا مجھے بھی آد نہیں ہے جس ٹائم میں نے ادھرک اور حریمرچیں ڈال لی ہیں تو یہ ہے کہ پہلے میں نے یہ کھلے برطن میں بنا لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے کڑائی میں ڈالا کیونکہ میرے گھر والے تو جو ہے نا وہ سب لوگ ان کو نا کیمہ مٹر بغیرہ نا کڑائی میں اچھا لگتا ہے تو پھر کیمہ ماشاء اللہ زیادہ تھا تو اس میں پورا نہیں آنا تھا کڑائی میں اگر میں اس میں بناتی نا تو بھنائی بغیرہ نہیں ٹھیک ہونی تھی تو اس لئے میں نے پھلے نا اس میں پتیلے میں پکا لیا اچھے سے اس کے بعد پھر میں نے جب گانش بغیرہ کرنا تھا اس سے پانچ منٹ پہلے نا میں نے اس میں دال دیا پڑائی میں اب میں وہ مٹر کے ساتھ ہی então ہی مٹر کے ساتھ ہی کڑائی میں نے اویل جب ڈالا ہے اب میں نے کڑائی میں اڈال دیا تھا وہ گرینڈ کر دیا ہے تھوڑے ہارڈ لگ رہے تھے ہرہو مٹر میں نے کڑائی میں کٹنگی ہوئی تھی مٹر پانچ منٹ پک جائیں گے اس کے بعد پھر میں آلو ایڈ کر دوں گی اس میں کیمی کی شکل آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور اب یہاں پانچ منٹ کے بعد میں نے پھر اس میں آلو ڈال دی ہے بس تھوڑا تھوڑا جب پانی ہوتا ہے نا اس میں ساتھ ہی پھر آلو ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں مطر وغیرہ ڈال دیتی ہوں ساتھ ہی پھر فائن مٹ کے بعد آلو ڈال دیتی ہوں تو اتنے دیر میں جیسے اس کی بنائی بھی پھر بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے الحمدللہ یہاں پہ ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا اور سب لوگوں نے بہت مزے سے کھایا بہت اچھا بنا تھا ساتھ میں زردہ بنایا ہوا تھا اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو کسی دن دوں گی اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ویلوگ میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تب کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی